سبھی کشان بھائی کو کھیتی کسانی ٹیگ ایڈیپ چین کے طرف سے پیارا سر رام رام نمیسکار کشان بھائی جو آج کی ویڈیو ہے بھائی دھان کے کشانوں کے لیے ہے اور آج میں جو جان کری دوں گا دھان سے سمبندت امید کروں گا کہ بھائی آپ کو نشد ہی پشند آئے گی یدی پشند آئے تو کشان بھائیو آپ چین کو سبسکرائب کر کے جرور جانا ہے تو کشان بھائیو اس میں جو دھان میں دو سب سے بڑی شمشہ دیکھی جا رہی ہیں بہے دھان میں آپ نے دیکھا ہوا کہ دھان کی جو بالی ہے بہے سفید ہو رہی ہے کہیں کہیں اور اس کی بات کروں تو یہ ہے جو سکایت ہے دھان کی جو خوشبودار پڑ جاتیاں ہیں ان میں دیکھنے کو مل لئی ہے اگر کشان بھائیو اگر اس کو نام دیتے ہیں تو ہم اس کو عام بول چال کی بھاسا میں دھان کا گردن توڑ رو کہتے ہیں اگر اس روکی بات کروں تو یہ ہے کیٹو کے دوارہ ہوتا ہے اور اسی لیے ہم اسے کیٹ جنے تروک بھی کہتے ہیں کشان بھائیو اس میں جو ایک آپ کا اوڑنے والا کیٹ ہوتا ہے بہے دھان کی بالی پر بیٹھتا ہے اور اس کا جو سفید رنگ کا رس ہوتا ہے اس کو چوس لیتا ہے جس کے قرآن جو دھان کی بالی ہے بہے پوری طرح سے کیسی ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے کشان بھائیو سفید بالی ہونے پر نشیدی آپ کو دھان کے اتپادن میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی کشان بھائیو جیسے کہ آپ یہ تیر کے پاس دیکھ رہے ہو یہ ایک پرکار کا اوڑنے والا کیٹ ہے جو آپ کو ایک بالی سے دوسری بالی پر دوسری سے تیسری پر اوڑ کر پہنچ کر ان بالیوں کا رس چوسنے کا کام کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے دھان میں نقصان دیکھنے کو ملتا ہے اب کشان بھائیو بات یہ آتی ہے کہ ہم نے کوریجن لگایا تھا تو کیوں پھر بھی یہ ہے آیا کشان بھائیو بتا دوں کہ جو کیٹ ہوتے ہیں کہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ ہے جو کیٹ ہے اوڑنے والا کیٹ ہے جو آپ نے کوریجن یا کسی انگ پروڈکٹ کا استعمال کیا تھا بہہ سونڈی کے پرکوب کے لیے کیا تھا تو بہہ اس میں کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ کا فینویل نام کی کمپنی ہے جس کا فینویل ریٹ 20% یسی ٹیکنیکل ہے یہ دی اس کشان بھائیو فینویل جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہو اس میں آپ کا فینویل ریٹ ٹیکنیکل ہوتا ہے 20% یسی بھالا کشان بھائیو یہ دی آپ کی آپ اس کی سپری لگو ایک سو پچیس سے ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں کرتے ہو اور پرتی اکڑ کے حساب سے تو آپ کو اس روک کے دورہ جو کیٹ جنیت روگ ہے اس سے آپ کو نشیتی چھٹکارہ ملے گا کشان بھائیو ایک سو پچیس لیٹر سے ڈیڑھ سو لیٹر پانی پر ہی آپ ملا کر اس کا گھول تیار کریں اور اس کی سپری کریں تب ہی آپ کو اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا کشان بھائیو یہ دی اس کا اور اچھا پرنام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ جو ہاتھ والی ٹنکی ہوتی ہے جو ایک سادہ ٹنکی ہوتی ہے اس سے سپری کرو گے تو آپ کو اور زیادہ اچھا فائدہ ملے گا کشان بھائیو جہاں اس سے مشین سے جو پاور مشین ہوتی ہے اس سے اتنا فائدہ نہیں مل پاتا کشان بھائیو اب میں بات کرتا ہوں دھان کے دوسرے روگ کے بارے میں جو آج کل دھان میں دیکھا جا رہا ہے کشان بھائیو یہ روگ ہے دھان کا جو ہم حلدی گانٹ روگ یا کنڈوہ روگ کہتے ہیں کشان بھائیو یہ آوازی کنڈوہ روگ ہے یا ہم اس کو حلدی گانٹ والا روگ یا ہم اس کو فالس اسمٹ کے نام سے جانتے ہیں کشان بھائیو اس میں کیا ہوتا ہے جو دھان آپ کا لگوہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ اتپادن مطلب پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے بالی تو اس دوران اس روگ کا پرواہ دیکھنے کو ملتا ہے کشان بھائیو اس روگ میں کیا ہوتا ہے جو دھان پر آپ کو پیلی پیلے رنگ کی گانٹیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو حلدی کے سامان دکھتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے یہ دھان کی جو بالی ہے وہ پوری طرح سے بیکار ہو جاتی ہے بیکار ہونے کا سیدھا سیدھا اثر کیا پڑتا ہے کہ دھان میں جو آپ کا اتپادن میں گرابٹ دیکھنے کو ملے گی تو کشان بھائیو یہ ہے ایک جو روگ ہے آپ کا ففوندی جنیت روگ ہے مطلب ففوندی کے کارن ہوتا ہے کشان بھائیو اگر میں اس کے کارن کی بات کرتا ہوں تو کارن اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں جو آپ کو بیج آپ نے پہت نسری کری تھی بہے اسی سے اس کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے لیکن کشان بھائیو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو اس کا سوڑن کیا تھا اس کے بابدود بھی یہ میرے کھیت میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس بار بھی ملے گا تو کشان بھائیو آپ نے کیا کرنا ہے اس روگ کو اگر آپ نے کھیت سے دور کرنا ہے تو آپ نے ایک اچھا ففوندی ناشک آپ نے پریوگ کرنا ہوگا اس پری کے روپے تو کشان بھائیو دو بکلپ دیتا ہوں میں آپ کو دونوں میں سے آپ کسی کا بھی چین کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے coc جسے ہم copper oxy chloride جس کا ہم پریوگ اپنے گنے کے کھیتوں میں بھی کرتے تھے اس کا آپ اس میں پریوگ کرتے ہیں پہی 500 گرام پرتی ایکڑ کے ساپ سے تو آپ کو اچھا پڑنا ملے گا یدی آپ یہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ اس کے سان پر آپ دوسرا پروڈکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کشان بھائیو اس کا نام ہے آپ کا ایک 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 تیکنیکل ہے جو آپ کو بہت سے پروڈکٹ میں دیکھنے کو ملے گا کشان بھائیو پروڈکونا جول جس میں بھی آپ کا جس پروڈکٹ میں بھی جس پروڈکٹ میں بھی یہ ہے اسی ٹیکنیکل کو آپ نے لینا ہے اور اس کی سپری کر دینی ہے کشان بھائیو پروڈکونا جول بھی آپ نے 500 ایمل پرتی ایکڑ کے ساپ سے لینا ہے اور جو ماترہ میں نے آپ کو پیچھے کیٹ جنیت والے میں بتائی تھی بہی پانی کی ماترہ اس میں بھی پریوگ کرنی ہے کشان بھائیو یہ دی آپ چاہیں تو دونوں کا پریوگ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سرط یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا فیلوریٹ آپ کا فینویل کمپنی کا تھا اس کا اور پروڈکونا جول دونوں کا الگ الگ گھول بنا کر تیار کر لیجئے اور پھر اس کے ساتھ اس کے بعد آپ دونوں کی ساتھ میں ملا کر اسپری کر سکتے ہیں کشان بھائیو امید کرتا ہوں کہ جو آج دھان میں جو یہ دونوں روگوں کے بارے میں بتایا ہے یہ ہے جان کر یہ آپ کو پشند آئی ہوگی اور آپ یہ دی ان دونوں پریوگوں کا ان دونوں ٹیکنیکل کا پریوگ اپنے خیت میں کرتے ہیں تو آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے کشان بھائیو امید کرتا ہوں اور یہ دی آپ کو کوئی بھی شمشہ ہے اپنے دھان سے سمبندی بیسے تو سبھی بیڈیو میں اب تک کی ڈار لکھی ہیں شروع سے لے کر آخری تک ہمیں دھان میں کیا کرنا ہے امید کروں گا کہ آپ کو پشند آئی ہوگی اور یہ دی پشند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا دھانے بات پھر ملیں گے نئی ویڈیو